بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام نظرین تازہ ترین ریڈار سیٹلائٹ آپ کے سامنے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایک لمبا عرصہ موسم خوش کر رہنے کے بعد آخر کار مغربی بارشوں کے لمبے طاقتور سلسلے ملک میں داخل ہونا شروع ہو چکے ہیں جن کے زیرے اثر پچھلے چوپس کھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف بالائی اور باز بستی علاقوں میں بھی کہیں کہیں ہلکی بارش اور بندہ پانی دیکھنے کو ملی نظرین مغربی بارشوں کے یہ سلسلے آنے والے آٹھ سے دس روز کے دوران آج سے اکتیس چنوری تک اور فروری کے پہلے ہفتے کے دوران بھی وقتے وقتے سے ملک میں داخل ہوتے رہیں گے اور بارشوں برپاری کا سبب بنتے رہیں گے نظرین ان آٹھ سے دس روز کے دوران ملک میں برسنے والی بارشیں کب کہاں اور کیسے برسنے گی اور دھند کا خاتمہ کب تک ہوگا یہ تمام طرح تفصیلات ویڈیو میں موجود اس لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں نظرین سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں کہ موجودہ مغربی سلسلے کے زیرے اثر جو کے پہلا سلسلہ ہے اس کے زیرے اثر آنے والے چوبیس سیارتالیس کنٹوں کے دوران ستائیس چنوری تک کشمیر گیگر بلدستان اور بالائی خبر پخنوخہ مری راول پیڈی اسلام بعد خطب اٹھوار سمیت ملک کے صرف شمالی پہاڑی لاکہ میں کہیں کہیں بارش اور وقفے سے برپاری کا امکان اسی دوران تربت سمیت جنوبی بلدستان میں بھی کہیں کہیں ہلکی بارش ہو سکتی ہے نظرین اس سلسلے کے بعد اٹھائیس انتیس اور تیس اکتیس چنوری یعنی دنوں کے دوران مغربی بارشوں کے دو اور طاقتفار سلسلے ملک میں داخل ہوں گے جن کے زیرے سر کشمیر گیگر بلدستان پیشابر سمیت سبا خبر پخنوخہ مختلف مغربی اور بالائی راکوں میں اس دوران ملک کے دیگر حصوں میں موسم خوشک ہوگا تاہم یکم دو اور تین فروری کے دوران اور فروری کے پہلی ہفتے کے دوران مغربی بارشوں کے مسجد دو سلسلے داخل ہوں گے جن کا دہرہ کار زیارہ ہوگا ملکیر ہوگا اس دوران ویٹا سمیت سبا بلدستان کے بہت سارے علاقوں میں سکھر لڑکانہ جکبابا سمیت سبا سندھ کے بالائی علاقوں میں ملی راول پڑی اسلامباد لاہور فیصل آباد گسران مولا گجرات ناروان سیالکورٹ ساہیوار اکارہ پاک پتن رہیم گارخان بہاول پور ملتان ڈیجی خان ربیہ سمیت سبا پنجاب کے بہت سارے بالائی وزدی اور جنوبی علاقوں میں بھی اور پشاور سمیت سبا خبر پخنوخہ کے بہت سارے علاقوں میں بھی گرہ سے مقتی سماؤں کے ساتھ موصلہ تھار بارشوں کا امکان نظرین آنے والے تین سے چار روز کے دوران اکتیس سنوری تک ملت کے میدانی علاقوں میں جاری دھند کا قفیاتہ خاتمہ ہو جائے گا